لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دراصل نام تھا فاختہ فِي أَلِف خِتِهِ فاختہ بنت ابو طالب امہانی ان کی کنیت تھی یہ بیٹی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چاچا حضرت ابو طالب کی اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے فاطمہ بنت اصد تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی یہ سگی بہن ہے حقیقی بہن ہے اور یہ چونکہ باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے ان کا نکاح ہوا تھا حبیرہ بن عمر بن عائز مغزومی سے تو قبیلہ بنو مغزوم جس کے حضرت خالد ابن ولید ہیں اس خاندان سے تعلق رکھنے والے حبیرہ بن عمر بن عائز سے ان کا نکاح ہوا تھا آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز ان کے مکان میں غسل کیا تھا اور چاشت کی نماز پڑھی تھی انہوں نے اپنے دو عزیزوں کو جو مشرک تھے پناہ دے دی تھی ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبی کے دروس میں فتح مکہ کے بعد کے واقعات میں سکر کر چکے ہیں یا مختصراً بیان کر رہا ہوں تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو پناہ دے دی تھی تو بہرحال حدیث کی کتابوں میں اس کی بڑی تفصیلات آتی ہیں بہرحال ان کے جو شور ہے نا غبیرہ یہ فتح مکہ میں نجران بھاگ گیا تھا ترمیزی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ایک مدت تک یہ زندہ رہی تحذیب میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں تک ان کی اولاد ہے کا تعلق ہے تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے اور باقی اولادوں کے نام آتے ہیں ان کے حانی، یوسف اور جعدہ اچھا حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے 46 حدیثیں مروی ہیں اچھا پھر جن کے جو راوی ہیں نا پھر وہ آگے بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ جعدہ ہیں، گحیہ ہیں، حارون ہیں، ابو مرہ ہیں، ابو صالح ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اسی طرح عبداللہ بن حارس بن نوفل ہیں پھر ابن عبی اللیلہ ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت عروہ اسی طرح عبداللہ بن عیاش، شعبی، حضرت عطاق، قریب، محمد بن عقبہ بہت بڑے بڑے نام ہیں یہ محدثین کے جنہوں نے حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی یہ مسائل دریافت کیا کرتی تھی جس سے ان کی فقہ دانی کا پتہ چلتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو خاص عقیدت تھی اور وہ اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے زمانے میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا اس کے بعد ان کو دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں لیکن آپ کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتے بعض روایتوں میں ہیں کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی ارز کیا رسول اللہ میں روزے سے ہوں حضور نے ارشاد فرمایا اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے کی یا نہ کرنے کے تم کو اختیار ہے تو بارہ مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی ایک مردوہ فرمایا امہانی بکری لے لو یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے اسے بھی امام احمد نے مسند امام احمد میں نقل کیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں امہانی وما علینا اللہ البلاء